کیسز بہت بڑھ گئے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے لیکن جی آئی آر یا انٹرنیشن ریلیشن سبجیکٹ ہو یا پولیٹیکل سائنس ہو یہ تو ہے ہی سبجیکٹ ایسے جس کو جب پڑھتے ہیں تو سبجیکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ نولیج آتی ہے اور پریکٹیکلی سیاسی طور پر آپ کو بہت کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور میرے خیال میں وہ تمام بچیوں کو آنا چاہیے لیکن اس سے ہٹ کر بھی میں پورے پاکستان میں اپنی بچیوں کو اپنی آنے والی جو فیوچر ہے ہمارا ان سب کو کہوں گی کہ آئیں آگے کیونکہ اسیمبلی کا فلور ایسا ہے جہاں پر پڑھے لکھے لوگ آئیں پڑھے لکھی بچی آئیں گی تو ہی میرے خیال میں اچھی لیجسلیشن ہوگی اور اچھی ایک ٹرینٹ پیدا ہو جائے گا اور ایک اچھا میسج آئے گا سب کو تو ہم تو یہ چاہیں گے آئیں لیکن یہ ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہریسمنٹ کے حوالے سے بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں ابیوز کیا جاتا ہے اسیمبلی کے فلور پر ہی خواتین کو جو لیجسلیٹر ہیں جو خود لیجسلیشن کر رہی ہوتی ہیں عورتوں کی حقوق کے حوالے سے ان کو ہی ابیوز کیا جاتا ہے ایسے ایسے جملے سنتے ہیں میرے کانوں نے وہ جملے سنے تو یہ ہے یہ اس چیز سے مایوسی پیدا ہوتی ہے اور ایسی فیملیز جو اچھی خاندان وہ پھر اپنی بچیوں کو ادھر آنے کے لیے پھر لانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے ان کو لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ان ایسے حالات کو مو دینے کے لیے یا ان کو فیس کرنے کے لیے خواتین نہیں ہیں خواتین پھر ان چیزوں کو فیس بھی کر رہی ہوتی ہیں فائٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ایک ایسیمبل سیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس لیے بچیوں کو آگے آنا چاہیے اور اس سیاسی طور پر جب تک وہ بڑھیں گی نہیں آگے نہیں آئیں گی اپنے لیے اپنے رائٹس کے لیے اپنے آنے والی جو بچیاں ہیں بہنیں ان کے رائٹس کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا اور یہ ہی ہمارا پاکستان کا بہت کرتی ہیں سیاسی طور پر بہت ان کا ایک کام ہو جاتا ہے ان کی سٹرگل ہو جاتی ہے لیکن پھر کافی ہماری جو پارٹیاں ہیں ان میں ہر پارٹی میں تقریباً یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو پندرہ پندرہ سال کام کرنے والے ہارڈ ورکر ہماری ہو جاتی ہیں تو وہ بچاری پیچھے رہ جاتی ہیں اور پھر وہ ان رائنگ روم میں بیٹھی ہوئی خواتین وہ نمبر لے لیتی ہیں پھر وہ سفارش ہوتی ہے جو ہوتا ہے تو پھر ان کو آگے آہ لے لیا جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر دل ٹوٹ جاتے ہیں تو اس وجہ سے آہ تھوڑا رجحان کم ہو جاتا ہے لیکن خواتین کو آہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آہ ڈیسیشن میکنگ میں بہت کم ان کا کانٹریبیشن ہوتا ہے وہ پارٹی کے والے سے ہو یا پھر اسیمبلی میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جتنا ہارڈ ورک کریں خواتین جتنا زیادہ عورتیں اپنا بزنس دیں اس کے باوجود جب کانون سازی کی بات آتی ہے اور جب وہ اپنے بلد وغیرہ پیش کرتی ہیں تو پھر وہاں پر بھی خواتین کو اتنی امیتنی جاتی ہے تو یہ یہی وجہ ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سیاسی طور پر ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے جو نہیں چاہتا کہ خواتین جو ہیں وہ آگے آئیں وہ اسیمبلی میں بھی بیٹھا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایک عورت ہم سے ایک قدم آگے بڑھ جائے کہیں وہ ہم سے زیادہ نہ نکل جائے تو اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ اس چیز میں تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتی ہیں ان کی فیملیز ان کو سیاست میں لانے کے لیے زیادہ ویلنگ نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ہم جیسی خواتین جو اسیمبلی میں بیٹھ کر فائٹ بھی کرتی ہیں اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات بھی کرتی ہیں اور ایسے ایسے مواقع پر ایسے ایشیوز پر اسٹینڈ بھی لیتی ہیں تو میرے خیال میں ان کو دیکھ کر ایک ایگزمپل سیٹ ہوتی ہے اور پھر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کا آگیا ہے اچھا میں مجھے یہ بتائیے گا جو طلبات آئی آر اور پولٹیکل سائنس پر رہی ہیں کیا آپ